سلطان صلاح الدین اور یوبی کی فتح سے پہلے کیسی تھی بیت المقدس کی صورتحاد؟ کون کون سی ملکاؤں نے ییروشلم پر کی حکومت؟ کون تھی بیت المقدس پر حکومت کرنے والی فائٹر کوئنز یعنی جنگ جو ملکائیں؟ شروع سے پہلے وہ ویورز جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے براہ کرم ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہے لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرتے ہیں اسلام علیکم عطاب میں ہوں قلیر پرحار دو اکتوبر گارہ سو ستاسی کو ایک مختصر محاصرے کے بعد بیت المقدس کو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے قبضے میں لے لیا اس قبضے سے پہلے تین بڑے مذاہب کے اس مقدس علاقے میں کیا صورتحال تھی؟ مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے لیے بھی مقدس اس ریاست پر طاقتور حکمرانوں نے حکمرانے کی انہی میں سے ایک تھی بیت المقدس کی ملکہ سبیلہ سبیلہ کو صرف ایک برس پہلے ہی اپنے مرد رشتداروں کی موت کے بعد تحج پہنایا گیا تھا صلاح الدین ایوبی کے حملے سے پہلے شہر میں کھانے پینے کے گوداموں اور صفائی سترائی کی صورتحال سخت دباؤ کا شکار تھی کیونکہ ان کاموں کو کرنے کے لیے تربیت یافتہ عملہ موجود نہیں تھا لگ وقت تین ماہ پہلے ہوئی ایک جنگ میں شہر کی فوج تباہ ہو چکی تھی اور اسی جنگ میں سبیلہ کے شوہر بھی گرفتار ہو چکے تھے اگرچہ ہسٹورین نے اس کے شہر کی حکمت عملی اور دفاع میں ملکہ سبیلہ کے کردار پر سوالات اٹھائے ہیں اور بہت سے ہسٹورین اس سارے عمل میں ملکہ سبیلہ کو کوئی کریڈٹ دینے سے ہچکی چاہتے ہیں مگر اس لیڈی کے رول کو وست لاتینی تاریخ میں محفوظ کیا گیا ہے یہ فطری بات ہے تخت و تاج ملنے کے بعد سبیلہ کے پاس شہر کا سب سے عالی عہدہ تھا اور اسی سبب انہوں نے قاہدانہ کردار ادا کیا سبیلہ کو کمانڈ کرنے اور حکم دینے کا اختیار تو تھا لیکن سلاہ الدین اور یوبی کے حملوں میں جب شہر تاراج ہونے لگا اور فصیلیں گرنے لگیں اور مزید مضاحمت کرنے کی کوئی امید باقے نہ رہی تو ان افراد نے ہتھیار ڈالنے کی شرائط پر مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا ان مذاکرات کے نتیجے میں وہ بہتر سے بہتر امید یہ کر سکتے تھے کہ بیت المقدس میں موجودی عیسائیوں کی زندگی اور آزادی کی گارٹی لی جائے اور سبیلہ کی ذاتی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے حالانکہ جو فوج ہار رہی ہے یا ہار اس کا مقدر بن چکی ہے وہ مضبوط سودے پازی کی پوزیچر میں نہیں ہوتی یہی حال سبیلہ کا تھا اس سب کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہتھیار ڈالنے کی ان کی پیشکش قبول کر لی سلطان ایوبی کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا کیونکہ ابتدا میں جب انہوں نے مذاکرات سے منع کیا تھا تو بیت المقدس کی فوج حکمت عملی ترتیب دینے والے بالین اس نے مذاکرات کی ادم موجودگی میں نہ صرف قون کے آخری خطرے تک لڑنے کا اہد کیا تھا بلکہ یہ دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اس شہر میں موجود اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ہر ایک کو تباہ وہ برباد کر دے گا سبیلہ سمیش شہر میں بسنے والے عیسائیوں یعنی کرسچینز کو آزادی کی زمانہ دی گئی اس سب کے باوجود بیت المقدس اب بھی صلاح الدین کا نا تھا اور مذاکرات کے نتیجے میں تمام تر مراعات لینے کے باوجود سبیلہ بنا کسی مملکت کے شہزادی تھی بیت المقدس کی سب سے طاقتور اور جنگجو ملکہ ملسنڈا سلیبی ریاستوں کی سب سے اہم حکمیرا سبیلہ کی دادی تھی جو بیت المقدس کی پہلی قاتون ملکہ اور غیر معمولی طور پر دانشمند قاتون تھی ان کا نام تھا ملسنڈا جو یوروشلم کے بادشاہ بوڈون سکنڈ اور آرمینیائی شہزادی مورفیا ڈی میلتین کی بیٹی تھی چار بیٹیوں میں سب سے بڑی ہونے کے ناتے وہ اپنے والد کی وارث نامزد ہوئی تھی سن گیارہ سو باون میں سبیلہ کے سلطان صلاح الدین سے مقابلہ کرنے سے پیتیس سال پہلے ملسنڈا نے بھی محاصرہ کرنے والی ایک فوج کے قلاف اس شہر کا دفاق کیا تھا وہ حملہ بہت شدید نویت کا تھا ملسنڈا نے اپنے ہی بیٹے بدوین تھرڈ کی فوج کے قلاف بھرپور جنگ لڑی سنتالیس سالہ ملکہ ملسنڈا کو اپنے ہی بیٹے کو روکنا اور پسپا کرنا تھا جو انہیں اس تخت و تا سے محروم کرنے کے در پہ تھا جسے انہوں نے بیس سال پہلے حاصل کیا تھا مگر جس طرح ملسنڈا نے اقتدار سے دستبردار نہ ہونے کا عظم کیا تھا اسی طرح ان کے بیٹے بدوین بھی تاج حاصل کرنے کے اپنے دعوے میں اتنے ہی پورا عظم تھے جیسا کہ یہ منظر حیرت زدہ کرنے والا تھا یعنی ایک مسیحی ماں اور بیٹا عیسائیوں کے سب سے مقدس شہر کے حصول کے لیے کھولی جنگ میں مصروف تھے اتنا بغ کیوں لگا تھا یروشلم کی سلطنت کے مرد حکمرانوں کی ہلاکت میدان جنگ یا کسی غیر متوقع حملے میں نہ ہوتی تو وہ کسی نادہانی آفت یا بیماری کا شکار ہو جاتے مثال کے طور پر ملکہ سبلہ کے بھائی بوڈون فورڈ بینہ اولاد کے جزام کے مرز کا شکار ہو کر مر گئے اور ان کے جوان بھانجو کی موت کے بعد تخت اس کی بہن کو چلا گیا یروشلم کی سلیوی ریاستوں میں خواتین امومان اپنے مرد رشتہ داروں سے زیادہ لمبی عمر پاتی تھی جو عام طور پر انہیں کنٹرول کرتے تھے اور اپنے طور پر اقتدار اور سیاسی وفاداری کے علم بک جاتے تھے اس کے علاوہ خدرتی طور پر یروشلم کے بادشاہوں کے یہاں بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں کے پیتائج زیادہ ہوتی تھی میلسنڈا وہ واحد قاتون حکمرانہ ہی تھی جس نے آوٹر مر یعنی یروشلم کی شاہی سلطنت پر اپنی دھاگ بٹھانے کی کوشش کی ہو بیت المقدس پر حکمرانی کرنے والی قاتون جنگجو ملکاؤں میں ایلیشیا کا بھی نام آتا ہے جو میلسنڈا کی بہن تھے ایلیشیا ایک ایسی قاتون حکمران تھی جو اپنی نو عمری میں ہی بیوہ ہو گئے تھے اس نے بیت المقدس کے دو بات شاہوں پہلے اپنے والد اور پھر اپنے بہنویں کی حکمرانی کو چیلنج کیا تھا اور انٹوشیا کی حکومت اپنے انداز میں ایک قد مختار قاتون حکمرانہ کے طور پر سنبھالی تھی ایلیشیا کے بعد اس کی بیٹی کونسٹانزا نے تخت سنبھالا جو خود بھی ایک جوان بیوہ تھی اور اس کی آزائم بھی اپنے والدہ کی طرح آزادانہ حکمرانی کے تھے تاہم کونسٹانزا اپنی والدہ ایلیشیا کے مقابلے میں اپنے آزائم کی زیادہ پکی اور زیدی تھی اور اسی لئے وہ اپنی والدہ سے زیادہ کامیاب بھی رہے اس نے ایک قرائے کے جنگ جو رینالڈ ڈیچلٹین کی محبت میں گرفتار ہونے اور اسے شادی کرنے سے پہلے متعدد برسوں تک خود مختار حیثیہ سے انٹوشیا پر حکمرانی کی اسی قاندان کے ایک اور قاتون ہوڈیرنا جو میلیسنڈا اور آلیشیا کی چھوٹی بہن تھی اور ترابلس کی وہ ملکہ بنے تھی بہرحال اچھی یا پری لیکن بیت المقدس کی طاقتور ملکاؤں نے قرون وستہ کے دور کی تاریخ کے صفحوں پر اپنے نقوف چھوڑے ہیں یہ شاہی سلطنت قواتین حکمرانوں کے ایک منفرد سلسلے کے بارے میں بتاتی ہے جنہوں نے اپنی کامیابیوں اور تجربات سے دنیا بھر کی توجہ حاصل کی قرون وستہ کے دور میں مشرق وستہ اور بہر روم کی دنیا میں مہارت رکھنے والی ایک مورق ہیں کیترین پینگونز جنہوں نے کوئنز آف یوروشلہ دی ویمن ہو ڈیر ٹو رول لکھی ہے ویورز امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہرگز بھی نہ بھولیں اب اجازت دیجئے اللہ حافظ